ملیشہ سرکار کہے جانے والے زاکر نائک پر نفرت پہنانے کا آروف ہے اور وہ پچھلے سال بھارت سے بھاگ گئے تھے جس کے بعد اینائی نے زاکر نائک کے خلاف ریڈ کورنر نوٹس جاری کیا تھا یہ نوٹس جاری ہونے کے بعد نائک کو دنیا کے کسی بھی کورنے سے گرفتار کیا جا سکتا تھا اور وہ لیگل پاسپورٹ پر بھی وزٹ نہیں کر سکتا تھا اور وہی ہوا زاکر نائک کو ملیشہ سرکار نے ریڈ کورنر نوٹس کے بعد گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ زاکر نائک معامل جس کے بعد سرکار نے زاکر نائک کے انجیو آئے ریڈ کورنر پر پانچ سال کا بیان لگا دیا تھا ٹرک ملیشگا Mumbai is also in touch with him and he has denied that any such possibility of he coming back to India today.